ہاں سب سے سٹرانگ کنوکشن کے ساتھ دو چیزیں وہ رکھیں ایک پچیس چار سو اور پانسو کے کالائٹرس اور دوسرا یہ ہے کہ ڈپس کو بائے کرنا ٹورز بیس من جو پوٹ رائٹرس کے کنوکشن زون ہے وہ کام کریں گے کل کا اگر آپ انٹرڈے فال بھی دیکھیں وہ کہاں تک تھا پوٹ رائٹرس تین سو تیرہ تین سو بیس تین سو دیس بٹ ہائلائٹ تھی کرٹیکل تھا ایک انڈیکس کا جو کی لگ بھگ ڈیڑھ مہینے سے چیلنجنگ زون میں تھا نفٹی بینک وہ باون ہزار کے کالائٹرس کے سب سے بڑے زون کے اوپر کلوس ہوا مطلب آج کا لیڈنگ انڈیکیٹر اور یہاں سے آگی کی تیزی کا سپانسر اگر کوئی رہے گا تو وہ یہ انڈیکس رہے گا اس نے ایک بہت اچھا گرابی کی آپ دیکھیں آپشن اور ایک رینج برک آؤٹ دیا ہے بٹ موٹے طور پر بائی آن ڈیپس ہی کام کر رہا ہے آج کی انسٹیٹوشنل اپوچ کو دیکھنے پہلے تیس سو چون سیل کورٹ روپے کی ایف آئیز کی بائیں ڈی آئیز کیلئے پر سات سو چون کورٹ روپے کی بائیں انڈیکس فیچرز انہوں نے قریب تین سو باتیس کورٹ روپے کا بائی کیا باتیس سو کانٹریکٹ اپنے شورٹ کاٹے نو سو اٹھائیس کانٹریکٹ لانگ تھے بیاری سو کورٹ کی سٹاک فیچرز میں سیلنگ تھی اور اگین ان کی جو بائیں کا ٹریڈیشن ہے طریقہ وہی ہے انڈیکس لانگ انڈیکس شورٹ کورٹ کیش لانگ اور سٹاک فیچر شورٹ ہسٹوریکلی ایسا ہی ہوتا ہے ان کے جو نیٹ لانگ کانٹریکٹ ہیں وہ اپروکسیمیٹلی پہنچ چکے ہیں دو لاکھ تیرہ ہزار کانٹریکٹ نیٹ لانگ اب آشش اس رینج پہ جو بات میں نے کل بھی کہی تھی اور پڑسو بھی کہی تھی وہ یہ کہ دو کولائٹرس بہت ہٹی ہیں اور بہت ہی سٹرونگ کنوکشن کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہے پچیس چار سو اور پچیس پانسو کے دو کولائٹرس انہوں نے بہت سٹرونگ گریپ لی ہے اور ان کے فیور میں ہے تھرزڈے کا وہ سبسٹینشل موو جس کے بعد انہوں نے یہاں پہ گریپ لی تھی with outstanding value of almost چار کروڑ آشش it's huge لیکن پیرلیلی اگر آپ دیکھیں نیچے میں یہ بات کر رہا ہوں اور آج کے سیشن میں جو ہمیں زون کھیلنے کے لیے مل رہا ہے وہ ہے بیلو پچیس پانچ سو اور اباؤو پچیس دو سو پچاس یہ ڈھائی سو پونٹ کا کلسٹر ہم کو پلے کرنے کے لیے مل رہا ہے میری اپروچ کہہ رہی ہوں دیکھیں بیس لکھے آئیے پہلے اور جیسے کل بھی انٹرڈے فال نے کام کیا mid سیشن میں فال آیا اپشن بیس پچیس تین سو انٹیس اور دو سو اکیس یہ بیس ون ہے اور جب تک بیس ٹو ہے شورٹنگ کے کوئی تھوٹس نہیں ہیں یہ ٹیٹس جب آپ پک کریں آشش تو ان کو اسی زون میں لیکوڈیٹ کرنا ہے جو کی کل کا ہمارا ٹیبلنس زون تھا ریسٹنس لے کے آئیے یہاں پہ چیک کرنا ہے ٹریٹ کو فرس انسٹنس میں جب اوپن ہو پچیس چار سو چوالیس یاد رکھے گا پچیس چار سو چوالیس کے اوپا اگر ہم سسٹین کر گیا ہے تو ایک بہت ہی چھوٹی عوضی کا ایک سونگ آپ کو ٹو ورس ٹو فائی فور ایٹ ون اور فائی فری تری کی تیجنگی میں جا سکتا ہے یہاں پہ آپ کو اپنے پوفیٹس کو کیش میں کنورٹ کرنا ہے سپیشلی اباب فور ایٹی ون نیکسٹ سونگ ٹو ورس فائی سیونٹی سیک سیک سیلو نائن اور سیکس ففٹی فائی یہ اس پہ حدارت ہوگا کہ ہم پچیس پانس سو تیتیس کے اوپر کتنا ٹک پا رہے ہیں اور ایک سٹرونگ کلوز دی رہے ہیں کہ نہیں سو ایز اف ناؤ بیلو ٹو فائی فائی فری تری اس دھائی سو پوائنٹ پر فوکس کیجئے اور اس کو لینے کیلئے اگر کوئی ڈپ ملے ٹو ورس پیس من تو اس کو ضرور گپ کیجئے گا نفٹی بینک ہمارے پاس جو تازہ ترین بریک آؤٹ ہے وہ ہے آشیش نفٹی بینک اس نے کیا کیا اس نے باون ہزار کے آلموسٹ ایک ملٹی منت چیلنجنگ زون میرے خیال سے یہ پچیس جولائی کے بعد کا سب سے سٹرونگیس کلوز تھا ہائیس کلوز رینج بریک آؤٹ تھا ویل سپورٹیڈ بائی آپشن سٹیٹس ایک کیون پانس سو سے لے کر باون ہزار اس پوری تجکٹری میں سٹرونگ پورٹ رائیٹرز وزیبل تھے کال آئیٹرز ابھی بھی دو جگہ کھڑے ہیں فیفٹی ٹو ٹو ہنڈرڈ باون دو سو جہاں پہ کلوز ہوا اور ایک باون پانس سو اپروچ کر رہے گی دیکھیں دورنگ دے دے کوئی ڈپ ملتا ہے تو ویلس بیس پن اس کو دیفنیٹلی گرپ کرنا ہے اور اس کا اگر آپ دیکھیں لیول کیا ہے آپ کی سکین پہ آئے گا کل کا بریک آؤٹ پوائنٹ باون ہزار چالیس اور اکیابن آٹھ سو نتالیس اس تیجیکٹری کو ملے تو دیفنیٹلی گرپ کی جگہ اور دے ہائے سائیڈ فرسٹ سٹرگلنگ پوائنٹ جو ہے نا تھریشور پوائنٹ جو ہے آشیش وہ ہے قریب قریب باون دو سو اکیاسی کی تیجیکٹری اگر یہ سپاٹ میں نکلتا ہے تو سونگ ٹوارس فور ٹوینٹی ون اور فائب تھری تھری لکس پاسیبل اور جو سونگ ٹوارس ٹو ایٹ ایٹ فور اور سون ون نائن وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اس کولائٹر جو کی باون پانچ سو پہ پلیسٹ ہے اس کو کیسے بائسک کرتے ہیں اس کی رینج کے اوپر کیسے سسٹین کرتے ہیں آشیش یہ ہے نفٹی نفٹی بینک کا اپروچ لیولز ڈیفائنڈ ہیں نفٹی پہ وہ ٹھائیسو سے پانچ سو کا جو بینڈ ہے اس کو سمارٹلی پلے کرنے کی ضرورت ایک بار وہ پہلا ریزسٹنس بینڈ نکلا تو کتنی گنجائش اور کھلتی ہے وہ سب بیوٹیفلی سکرینز پہ بھی رکھ دیا ہے پروڈوچر